یہ ہمارے پاس بلکل ٹپیکل پریزنٹیشن اپنڈیکس کا جو پرابلم ٹپیکل پرابلم ہوتا ہے اس کے ساتھ آئیں اس سے ایڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ارلی فیچرز اپنڈیکس کے پرابلم کے کیا ہوتے ہیں صبح صبح بھی تھوڑا سا مجھے پین ہو رہا تھا بٹ میں نے گوڑنی کیا تو میں یونیورسٹی چلی گئی تو کلاس لیری تھی میں تو کلاس میں بھی مجھے پین ہو رہا تھا پیٹ کے نا میڈل میں ہو رہا تھا پین تو میں نے کہا شاید میں نے کچھ کھانے میں کچھ اوپر نیچے کھا لیا ہو شاید اس وجہ سے تو ایسی پھر گھر آ گئے ہم واپس گھر آ کے میں فورنی بیڈ پر بس گھر گی ممہ کو میں نے کہا مجھ سے نہیں مجھے درد ہو رہا نا ہممہ کہتی مجھے پتا ہے تم نے کچھ کھانے میں اس طرح کی میں نے کہا چلو صحیح ہے کہ الکے جیسے ہم گھر واپس ہیں اتنا شدید مجھے درد ہوا وہ میڈل سے جا رائٹ سائٹ پہ چلا گیا میرے یہ کہ آپ کے ناف والی جگہ میڈل پہ درد شروع ہوا پھر پھر پیٹ کے دائن سائٹ پہ نکلے حصے میں چلا گیا تو پھر پاپا کو ہم نے کال کی تو پاپا کہتے ہوسپٹل لے ہو پھر ہم ہوسپٹل آئے تو یہاں پہ آکے الٹرساؤنڈ بغیرہ ہوا تو وہ ڈاکٹر کہتے کہ آپ کو اپینڈکس ہے تو بس پھر آپ نے آپ کا سی ٹی سکین کروایا اور الٹرساؤنڈ بھی دیکھ لیا بلڈ کے ٹیسٹ بھی کروائے تو وہ ٹیپکل ان میں ہمیں کوئی شک نہیں تھا ہمیں ٹیپکل فائنڈنگز تھی اپینڈکس کی اور اسی لئے ہمیں کوئی شک نہیں تھا تو ہم نے آپ رات میں آئی تھی مارے پاس اور صبح صبح ہم نے صبح صبح ہم نے آپ کی سرجری اور سرجری ہم نے آپ کی کیمرے والا آپریشن کیا تو کیمرے والے آپریشن سے ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم چھوٹے کٹ لگتے ہیں کوئی بڑا کٹ نہیں آپ کو آیا تو ٹوٹل کتنے کٹ لگے آپ کو تین کٹ لگے ہیں ایک میڈل میں جا فالی جگہ بھی جو نظر نہیں آئے گا اور ایک لیفٹ سائٹ پہ ہم پر اور ایک یہ ایدھر ویلکل چھوٹے چھوٹے سے 3 میلی میٹر کے یہ کٹس آئے اور ہم کیمرے کی مطلب اب میں بہت اچھا فیل کرتی اب پین نہیں ہوتی چل بھی لیتی ہوں میں اور خاپی بھی لیتی ہوں ٹھیک ہے اب تو پین نہیں ہوتی تو آپریشن کے کتنی دیر بعد آپ کو چلنا پھرنا آپ نے شروع کر دیا تھا نیکس ڈے کر دیا تھا سٹارٹ ہلکھالکہ سوٹی شام کو ہم نے آپ کو چلوا دیا تھا اور گرین ٹی بھی آپ نے لے لیتی بی بھی میں گرین ٹی لے رہی ہوں گرین ٹی پی لوں تو وہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے اس میں یہ ہوا کہ آپ کی ریکاوری قوک ہو گئی کیونکہ ہم نے کیمرے کی مدد سے آپ کا آپریشن کیا اور بڑا کٹ نہیں لگانا پڑتا بڑا کٹ نہیں لگتا تو درد کم ہوتا ہے اس لیے یہ تو ہمارا اس لیے سپیشل ہماری ایکسپرٹیز ہے کیمرے والے آپریشن لیپروسکوپک سرجری میں اور ہم آپ کا بھی تینکیو کرتے ہیں کہ آپ نے حمد دکھائی اور ظاہر اسی بات ہے کیمرے میں آنا کے سامنے آنا اور ایکچلی لوگوں کو ویئرنس دینا کہ اپینڈیکس کا پرابلم کیا ہوتا ہے اور ایکچلی آپ کی اپینڈیکس کے پرابلم میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ آپ بہت جلدی ہمارے پاس آگئیں آپ کو ویئرنس تھی آپ جلدی پہنچی جلدی آپریٹ ہوا سارا کچھ جلدی ٹھیک ہو گیا اور کوئی کمپلیکیشن نہیں کچھ نہیں چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے کٹایا ہیں اور 5 ملی میٹرز کے ایک تو نظر بھی نہیں آئے گا باقی دو چھوٹے سے وہ بھی آلموسٹ نظر نہیں آئیں گے یہ بڑا اچھا فائدہ ہو گیا آپ کچھ کہنا چاہیں یا والد صاحب بھی آپ کے ہمارے پاس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو پہلے تو میں بوٹ ڈال رہی تھی آپریٹ سے اب میرا آپریٹ ہو گیا تو بہت اچھے ڈاکٹر ہیں یہ تو اگر آپ لوگ میں سے کسی کو اپینڈیکس ہوا تو آپ لوگ ان کے پاس ہی آئیے گا ہم نے ملک آپ کا آپریشن کیا اور ہم تیم ہیں تیم کے طور پر کام کرتے ہیں ہاں کوئی کری کبری ہو گی ہمارے مروف کے جتنے بھی سٹاف ہیں سب کا بہت بہت تیہ دل سے شکر جارہوں تھانکس فر بار اور تھانکس فور مروف اور ڈاکٹر کاشف اور وید ٹیم انہوں نے بہت اچھا کام کیا خدا نے میری بیٹی کو شپا دیا اتنا اچھا کام کیا انہوں نے کہ اب میری بیٹی ٹھیک چاند پھر سکتی ہے میں ادھر سٹاف ہوں یہاں پہ میں ڈیوٹی پہ تھا تو اچانک میری بیٹی کو پین ہوئی تو ہم اچانک سے آئے تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بہت اچھا پیٹ کیا اور خدا مند کا شکر میری بیٹی صحیح سلامت اور ٹھیک ہم فال آف کے لیے آئے ہیں اور آگے جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہم ضرور ان کے پیچھے چلیں گے ان کے ساتھ چلیں گے باقی لوگوں کے لیے میری طرف سے پیغام ہے میں امرجنسی میں ہوتا ہوں یہاں پہ اسی ہسپیٹل کا سٹاف ہوں تو جس کو بھی اس طرح کی کوئی بھی وہ تو میری تو خدا کے آگے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کو ڈاکٹر کاشک جیسے اور ڈاکٹر مریم کیسے ڈاکٹر ملے اور اللہ پاک ان کو جلد صحتیاب کریں اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کیا طریف کریں وہ میرا اللہ پاکی جانتا ہے تینک یو بہت شکریہ